دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سپیس میں جانے والے سب سے پہلے پتھان کون تھے اور کیا آپ کو بتا ہے کہ مسلم ایسٹرنوٹس سپیس میں نماز کیسے پڑھتے ہیں اور زیرو گریوٹی میں وضو کس طرح کیا جاتا ہے اور کیا ہوا جب ایک مسلمان نے سپیس سے خانہ کابا کی ویڈیو ریکارڈ کی ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے فیمس مسلم ایسٹرنوٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن شیخ مظفر شکور دوستو شیخ مظفر ایک مسلمان ایسٹرنوٹ ہے جن کا تعلق ملیشیا سے ہے یہ ملیشیا کے سب سے پہلے ایسے انسان ہیں جو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں کرو میمبر کے طور پر گئے ہیں اکتوبر 2007 میں یہ ایک رشن سپیس پروگرام کے تحت سپیس میں گئے تھے شیخ مظفر دنیا کے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے سپیس میں جا کر نماز ادا کی اور بقائدہ اس کے ویڈیو بھی ریکارڈ کی یہ سپیس میں پانچ ٹائم نماز ادا کرتے تھے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ویڈیوز کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ سپیس میں زیرو گریوٹی کے باوجود بھی آپ وضو کیسے کر سکتے ہیں ایون انہوں نے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں تکبیر لگا کر بقائدہ اللہ کا ذکر بھی کیا اور اس کے ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا اس کے علاوہ یہ سپیس میں حلال فوڈ لے کر گئے تھے اور ملیشیا کے ٹریڈیشنل کھانے کو سپیس میں انجوائے کیا تھا مظفر نے دس دن اور بیس گھنٹے سپیس ٹیشن میں گزارے اور پھر اپنی ٹیم کے ساتھ زمین پر واپس آ گئے سپیس ایجنسی کے مطابق شیخ مظفر نے سپیس میں جا کر کئی ایکسپیرمنٹ کیے جن میں لیور کینسر گروت کی ریسرچ بھی شامل تھی اصل میں یہ ایسٹرونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اورترپیٹک سرجن بھی ہیں اس لئے انہوں نے سپیس میں جا کر کئی ایکسپیرمنٹ کیے تاکہ زمین در آ کر اس کی ریسرچ کی جا سکے اور کینسر کا علاج حاصل ہو سکے اینیوے جو بھی ہو سپیس میں جا کر نماز جیسے سادت حاصل ہو جانا اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے سلطان النیابی دوستو سلطان دنیا کی وہ واحد مسلمان ایسٹرونٹ ہے جو اس وقت سپیس میں موجود ہیں یہ یوے ای کے دوسرے ایسے شخص ہیں جو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر گئے ہیں اور کرنٹلی یہ سپیس کے اندر ہی موجود ہیں اصل میں سلطان النیابی سپیس ایکس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم سپیس مشن پر گئے ہوئے ہیں اور یہ ابھی انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کے اندر ہی رہ رہے ہیں بیسکلی یہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ اور انجینئر تھے انہوں نے اپنے سپیس ٹریننگ دو ازار اٹھارہ میں کمپلیٹ کی تھی جس میں انہوں نے نوے کورسز کی اور اس کے بعد ناسا نے سلطان کو سپیس مشن کے لیے کوالیفائی کر دیا تھا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ سلطان دنیا کے وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے سپیس میں جا کر رمضان کے روزے رکھے ہیں ریسٹلی جو رمضان کزرا ہے اس کے روزے سلطان نے سپیس کے اندر ہی رکھے تھے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ روزے کو افطار کرنے کے لیے یہ اپنے ساتھ کجورے میں لے کر گئے تھے تاکہ رمضان میں سنت کو پورا کر سکے ریسٹلی سلطان سپیس سے مکہ اور مدینہ کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پر انہوں نے شیئر کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں ریکھ سکتے ہیں کہ یہ رات کا وقت تھا لیکن روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نورانی ہے کہ سپیس سے بھی نظر آ رہا ہے اور ایون مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں اینیوے سلطان النیادی اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر آئے دن سپیس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں یہ سچ میں کمال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اسموانا Life Support System اللہ وہ فیلوکسجین وفیه معدات التبريد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنتظرها كروات فضاء على مثل محطت فضاء دولیہ هذه المدینہ منورہ مدینہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وبجنبها بیت اللہ الحرام ومہبط الرسالہ حضاء المنصوری دو سو حضاء کا تعلق یونائٹڈ عرب امراض سے ہے یہ یو اے کے پہلے ایسی شخص ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کا وزٹ کیا ہے اصل میں حضاء یو اے ائر فوس کے فائٹر پائلٹ تھے لیکن محمد بن راشد سپیس سینٹر نے انہیں سپیس مشن کے لیے چوز کر لیا اور دوزر اٹھارہ میں ٹریننگ کر کے یہ امراض کے پہلے ایسٹرنوڈ بن گئے تھے سبتمبر دوزر انیس میں ایم ایس ففٹین سپیس کرافٹ کے ذریعے حضاء کو خلا میں بھیجا گیا تھا ان کے ساتھ رشیہ اور ناسا کے ایکسپرٹ ایسٹرنوڈس بھی موجود تھے ولی جب حضاء سپیس میں پہنچے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تھکاوٹ کے باوجود سو نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہاں زیرو گریوٹی تھی اور سمجھے نہیں آتی تھی کہ انسان کس طرف سوئے اینیوی انہیں جو سپیس میں روم دیا گیا تھا اس میں ایک بڑی سی ونڈو تھی جس سے یہ پوری دنیا کا نظارہ لے سکتے تھے خیرہازہ نے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں آٹھ دن سپینڈ کیے سپیس میں سٹے کے دوران انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر گریوٹی پر سولہ مختلف ایکسپیرمنٹس کیے تھے اور ان کی ویڈیوز بھی بنائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ویڈیو بنا کر سپیس ٹیشن کی ساری ڈیٹیلز عربی میں بتائی تھی سینجر سے کم نہیں تھا عبدالآہد مومن دوستو عبدالآہد کا تعلق اغوانستان سے ہے اور یہ دنیا کے وہ واحد پٹان ہیں جو کہ سپیس میں جا کر رہ چکی ہیں آہد بیسکلی ایک پائلٹ تھی لیکن نائنٹین نائٹی ایٹ میں انہیں سوویڈ یونین کی طرف سے میر سپیس ٹیشن پر جانے کے لیے سیلیکٹ کیا گیا تھا انہتیس اگست انیس ان اٹھاسی کو آہد دو اور ایسٹرنوٹس کے ساتھ خلا میں جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے ویل آپ قرآن کر پراؤڈ فیل ہوگا کہ آہد نے سپیس میں جا کر بقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کی تھی اور جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کے فیلو ایسٹرنوٹ نے انہیں پکڑ کر رکھا ہوا تھا تاکہ یہ الٹا فلوٹ نہ کریں اور قرآن کی بے حرمتی نہ ہو صرف ایک رائے نہیں بلکہ آہد نے گورنمنٹ سے پرمیشن لی اور سپیس پر جانے سے پہلے اپنے ساتھ اغوان کی چائے بھی لے کر گئے تھے ایون انہوں نے سپیس میں جا کر پشتو زبان کا بھی استعمال کیا تھا اور پشتو لینگویج کو ان چند زبانوں میں شامل کر دیا چونکہ سپیس میں جا کر بولی جا چکی ہیں عبدالعہد نے سپیس میں جا کر آلموسٹ نو دن سپینڈ کیے تھے اور پھر یہ زمین پر واپس آگئے جب یہ سپیس میں موجود تھے تو انہوں نے وہاں سے اغوانستان کی بہت ساری پکچرز لی تھی اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے اینیوی ان کا یہ ایکسپینینس واقعی میں پرائس لیس تھا